باب امن اکتخذ سیاب الحیز سیوا سیاب الطہر باب سیاب الحیز کپڑے رکھنا حیز کا سیوا الگ سیاب الطہر کے لباس سے یعنی حیز کے کپڑے الگ رکھنا اور پاکی کے کپڑے الگ رکھنا اور حیز کے کپڑوں سے مراد صرف وہ مخصوص چیزیں ہیں جو حیز کی حالت میں استعمال کی جاتی ہیں حدثنا معاز ابن فضالتا قال حدثنا حشام ان یحیع ان ابی سلمہ ان زینب ابنت ابی سلمہ ان ام سلمہ قالت بینا انا معنی بی صلی اللہ علیہ وسلم مستجعتن فی خمیلتن حستو فانسللت فاخستو سیاب حیزتی تو یہ جو الفاظ ہے نا میں نکلی اور میں نے حیز کے کپڑے پہن لیے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ڈریس ہے جو عام حالت میں نہیں پینا جاتا مثلا اگر ایک شخص اسی انڈرویر کو دوبارہ استعمال کرتا ہے تو اسے دھو کے پاک ساف کر کے تو کر سکتا ہے لیکن نیچرلی وہ ڈریس جو ہے وہ عام حالات میں نہیں پینا جائے گا لیکن اسے مراد وہ اوپر کا ڈریس نہیں جس وہ کچھ نہ لگا ہو قالانو فست فکلت نعم فدعانی فستجعت ماہو فی الخمیلہ نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کپڑوں کو جو صرف پیریڈز کی حالت میں استعمال کیے جاتے ہیں جیسے انڈرویر بغیرہ اگر وہ ایک ہی ہے کسی کے پاس اور عام دنوں میں اس کو استعمال کرنا پڑ جاتا ہے کسی اور مقصد کے لیے تو اس صورت میں اس کو اچھی طرح دھو لیا جائے اس کی ساری نجاست دھو دی جائے صاف کر لیا جائے اور اس کو دوبارہ عام حالات میں بھی تہن لیا جائے بابو شہود الحائزی العیدینی حائزہ عورت کا حاضر ہونا عیدوں پر عیدین یعنی دونوں عیدوں کے موقع پر ودعوت المسلمین اور مسلمانوں کی دعا کے موقع پر ویعتزلن المسلح اور الگ رہنا نمازگاہ سے یعنی کیا کیا کر سکتی ہے عیدین کے مقام پر حاضر ہو سکتی ہے دعا میں شریک ہو سکتی ہے لیکن نماز کی مثلا صف ہے یا دری ہے اس پہ نہیں آکے بیٹھے گی الگ رہے گی الگ پیچھے دوسری طرف بیٹھے گی حضرت حفظہ کہتی ہے کہ ہم روکا کرتے تھے اپنی نوجوان بچیوں کو عواتقہ آتق کی جمع ہے یہ ایک نام رکھتے ہیں نا کیاف کے ساتھ یہ وہ نہیں ہے ایک قاف ہے موٹا آتق کہتے ہیں اس بچی کو جسے ابھی شروع شروع میں حیز آیا ہو بلکل نوجوان بچی کہ ہم روکا کرتے تھے اپنی بلکل نوجوان بچیوں کو ان یخرجنا فیلعیدینی کہ وہ عیدین پہ نہ جایا کریں یعنی عید پڑھنے نہ جائیں تو آئی ایک عورت جو اتری یعنی نزلت کا معنی ٹھہری قصر بنی خلفن قصر بنی خلف میں یعنی بنو خلف کے محل میں بسرے میں تھا یہ انہوں نے اپنی بہن سے ایک حدیث بیان کی اور یہ بہن ہے ان کی امی اتیہ اس عورت کی وکانا زوج اختہا اور ان کے بہنوئی کن کے شوہر امی اتیہ کے شوہر جو تھے غزامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزبوں میں شریک ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حدیث کہاں بیان ہو رہی ہے بسرہ میں بیان ہو رہی ہے کون بیان کر رہے ہیں امی اتیہ کی بہن بیان کر رہی ہے یہ کس شخص کا ذکر ہے جو غزبہ میں شریک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امی عطیہ کے شوہر کا یعنی جو عورت حدیث بیان کر رہی ہے ان کے بہنوئی ہیں یہ شخص یہ شریک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں کتنی اس نتی آشرہ بارہ بارہ جنگوں میں شریک ہوئے وقانت اختی ماہو فی ستن اور چھے جنگوں میں حضرت امی عطیہ جو اس عورت کی بہن ہیں وہ بھی شریک ہوئیں اپنے شوہر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ساری تمہید کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اب بتائی جا رہی ہے یہ کوئی معمولی نہیں یہ ان کی بات ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف مدینہ میں نہیں قیام کیا بلکہ وہ ان کے ساتھ جنگوں میں بھی گئے سفر حضر میں ان کے ساتھ ہی تھے مراد یہ ہے وقانت اختی ماہو فی ستن کہنے لگیں کننا نداول کلمہ ہم علاج کرتی ہوتی تھی زخمیوں کا کلمہ کلم پیچھے بتانا زخم کو کہتے ہیں وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْدَ اور ہم اعادت کرتی تھی مریضوں کی یہ کون سے مریض تھے اور کون سے مجروح تھے صحابہ اکرام مرد تھے بوقت ضرورت عورت مرد کا علاج بھی کر سکتی ہے اس کی اعادت بھی یعنی تمریز نرسنگ لیکن اگر مرد بے روزگار ہوں تو بلا وجہ میں مردوں کی عادت کے لیے عورتوں کو مقرر نہیں کرنا چاہیے تاکہ فتنہ سے بچا جا سکے لیکن اگر ایسی جگہ ہے کہ سارے مرد لڑ رہے ہیں جنگ کر رہے ہیں تو اس صورت میں اگر کچھ مردوں کو نکال کے اعادت کے کام پر صرف لگا دیا جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ امپورٹنس کس چیز کی ہے کہ مرد جنگ کریں یا پیچھے ڈاکٹر بن کے وہ ان کے حال کو دیکھیں تو اس صورت میں کہ عورتیں یہ کام کر لیں اور مرد آگے جا کے لڑے فسآلت اختی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میری بہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا ہم میں سے کسی ایک پر کوئی حرج ہے کوئی گناہ ہے اذا لم یکن لہا جلبابن کہ اگر اس کے پاس جلباب نہیں جلباب اس لمبے ڈریس کو کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے تک ڈھانک لے جو گھر کے لباس کے علاوہ ہو یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم گھر میں کمیس شلوار پہنتے ہیں تو یہی کافی نہیں ہمارا تو کمیس شلوار ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے کونسی ہم جینس پہن رہے ہیں کہ ہمیں باہر جاتے ہوئے اس کو ڈھانکنا چاہیے نہیں جلباب جو ہے لانگ ڈریس ہے ایسا ڈریس جو گھر کے کپڑوں کو بھی ڈھانپ لے تو وہ کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے میں سے کسی کے پاس اگر جلباب نہ ہو یعنی وہ بڑی چادر نہ ہو اللہ تخرج کے وہ نہ نکلے یعنی وہ گھر سے ہی نہ نکلے اگر جلباب نہیں تو گھر ہی بیٹھی رہے عید کے موقع پر آلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتُلْبِسْحَا صَاحِبَتُحَا مِن جِلْبَابِحَا چاہیے کہ پہنا دے اس کو اس کی سہیلی اپنے جلباب میں سے یعنی گھر نہ بیٹھے جلباب نہیں تو یہ بہانہ کر کے کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں باہر نکلنے کہ اس لئے ہم گھر بیٹھے ہیں نہیں اسے پھر بھی نکلنا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے عورتوں پر فرض نہیں کیا کہ وہ ضرور عید پڑیں لیکن انتہا درجہ کی تاقید کی ہے یہاں تک کہ ایک عورت نے کہا جلباب ہی کوئی نہیں کپڑے نہیں ہے جو باہر پہن کے جانے کا ہو تو اب تو ہمیں معاف کر دیا جائے آپ نے فرمایا نہیں اپنی سہیلی کی چادر میں لپٹ کے چلی جائے دوسری سے ادھارہ مانگ لے دیکھیں نکلے ول تشہد الخیرہ اور چاہیے کہ حاضر ہو خیر کے کام میں یہ اتنی کیوں تاقید ہے کہ خیر میں حاضر ہو اس لئے کہ جو بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں جہاں لوگ اجتماعی طور پر عبادت کرتے ہیں جہاں اجتماعی طور پر لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جہاں اجتماعی طور پر بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں ان مجلسوں کی برکت سے کوئی محروم نہ رہے وہ بھی محروم نہ رہے کہ جو لباس کی کمی کی وجہ سے گھر بے کیونکہ باہر نکلنا ہے جلباب پہننا ہے اب جلباب نہیں تو گھری رہتے ہیں کہاں نہیں پھر بھی نکلو کسی کا لے لو اور کیوں نکلو ول تشہد الخیر خیر نیکی اور بھلائی کے کام میں حاضری دو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کو خیر کے کاموں کے لئے گھر سے نکلنے کی نہ صرف ہے اجازت کہ نکل یہ سکتی ہے یا نہیں بلکہ تاقید بھی تاقیدا کہا جا رہا ہے وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کی دعا میں فَلَمَّا قَدْمَتْ أُمْمُ عَتِيَةَ جب امِ عَتِيَةَ تشریف لائیں سَأَلْتُهَا تو میں نے ان سے پھر خود پوچھا یعنی وہ ان سے تو حدیث سن لی سیکنڈ پرسن سے لیکن پھر کیا کہتی ہے وہ جب آئیں تو میں نے پھر ان سے پوچھا اَسَمِتِ النَّبِيَةَ صَلَّى اللَّهِ اس سے آپ دیکھیں کہ تحقیق کا انداز کیا تھا صرف سنی سنائی بات پر نہیں یقین کر لیتی تھی حفظہ کہتی ہے کہ میں نے ان سے پوچھا اَسَمِتِ النَّبِيَةَ صلی اللَّهِ کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے قَالَتْ بِعَبِي نَعَمْ تو کہنے لگیں کہ میرا باپ قربان ہو آپ پر بِعَبِي سَاتھ میرے باپ کا یہ محاورہ ہے میرے ماں باپ قربان آپ پر نعم ہاں میں نے آپی سے سنا ہے وَقَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ اور وہ نہ یاد کرتی تھی ان کو إِلَّا قَالَتْ مگر کہتی بِعَبِي سَمِتُهُ یعنی حضرت امیتیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کرتی تھی ان سے کوئی حدیث روایت کیا کرتی تو صرف یہ نہیں کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ یہ فرماتی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ نے یہ فرمایا یہ محبت کا ایک اظہار ہے نا ایک عقیدت کا سمیتُهُ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا یقولو آپ فرماتے تھے تَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ نِكْلَا کریں نوجوان بچیاں وَزَوَاتُ الْخُدُورِ اور چادروں والیاں پردے والیاں اَوِلْ اَوَاتِقُ یا آپ نے فرمایا کہ نوجوان بچیاں زَوَاتُ الْخُدُورِ جو چادروں میں لپٹی ہوئی ہوں وَلْحُيَّدُ اور حیز والی بھی نکلیں یعنی عام عورتوں کی تو بات ہی کیا اور نوجوان بچیاں تو نکلیں گی ہی خواہ ان کے پاس اپنے کپڑے نہیں مانگ کے نکلیں وہ بھی نکلیں جنہیں نماز نہیں پڑھنی حُيَّذ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرِ اور چاہیے کہ حاضر ہوں خیر کی کام میں خیر میں نیکی میں آکے مشاہدہ کریں دیکھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عید کی نماز کو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں پڑھنے سے منع فرمایا اور کہا کہ بڑی جگہوں پہ پڑھو تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہوں اور کفار پر ان کا روپ پڑھے اور آپ دیکھیں کہ ایسی مجلس میں جا کے آپ کچھ بھی نہ کریں صرف اس کو آپ دور سے دیکھ ہی لیں تو آپ کے دل پہ ایک حیبت آنے لگی گی اور پھر اس مجلس پہ جو فرشتوں کا گھیراؤ ہوتا ہے اور چونکہ کھلے میدان میں پڑھی جاتی اوپن ائر میں پڑھی جاتی اگر بارش ہو رہی ہے تو پھر نہیں یعنی عام حالات میں پسندیدہ کیا ہے اوپن ائر میں پڑھی جائے میدان میں پڑھی جائے کسی عمارت میں نہ پڑھی جائے لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر فیصل مسجدی کافی ہے وَلِيَشْحَدْنَ الْخَيْرِ اصل مقصد کیا ہے کہ مسلمان چھپ کے نہ پڑھیں نظر آئیں اور عورتیں کیا کریں اس کو مشاہدہ کریں دیکھیں خانماز نہیں پڑھی تو صرف کھڑے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کا جب سین آتا ہے لوگ سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں کٹھے کیا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے یعنی اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی اور بعض وقت جب انسان حرم میں جاتے تو دل چاہتا ہے کہ ذرا سے ٹھہر کے سجدہ کریں سب کو دیکھ لیں کیسے سجدہ کر رہے ہیں اور خاص طور پر میں ایک آت نمازیں اوپر جا کے ضرور پڑھا کرتی ہوں اوپر سے پھر نیچے کے جو سہن ہے اس میں جو صفے اور اس کی مومنٹ ہے اس پہ نظر پڑھتی رہتی ہے اور یہ ہے کہ بچوں کو اور ایسے لوگ جو عموماً خود یعنی عذر کی وجہ سے عبادت سے دور ہوں تو وہ کم از کم کسی کو عبادت کرتے ہی دیکھ لیں کیونکہ اس سے بھی اللہ یاد آ جائے گا انہی انسان جب دیکھتے ہیں کہ دوسرے کر رہے ہیں تو ورنہ گھر میں بیٹھی عورتیں کیا کرتی رہتی ہیں جھاڑو دیتی رہتی ہیں اس وقت میں لیکن اگر نکلنا ہو تو جھاڑو اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے وداوت المؤمنین اور مسلمانوں کی دعا میں وَتَعْتَذِلُ الْحُيَّدِ صرف اتنی اعتیاد کریں کہ حائزہ عورت جائے نماز کے قریب نہ جائیں مسلح نماز کی جگہ قالت حفصہ حفصہ کہنے لگیں فَقُلْتُ الْحُيَّسِ حیز والی عورتیں جائیں بڑی حیران ہو کے کہنے لگیں وہ بھی جائیں وہ کیا کرنے جائیں فَقَالَتْ تو انہوں نے جواب دیا عَلَيْسَتَ الشَّهَدُ عَرَفَتَ وَقَذَا وَقَذَا کیا عورت حیز کی حالت میں میدانِ عرفات میں نہیں جاتی وہ بھی ایک بڑا سین ہوتا ہے دیکھنے کا اور بڑا حجوم ہوتا ہے وہاں بھی تو جاتی ہے حاج کر رہی ہوتی ہے اس حال میں تو اس میں جانے میں کیا حرج ہے وَقَذَا وَقَذَا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض اوقات سوال کے لئے آتی تھی مسجد میں ہٹ کے بیٹھتی تھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی بیمار پرسی کے لئے نکلا کرتی تھی جہاد میں مردوں کے ساتھ نکلتی زخمی اور بیماروں کی اعتمارداری کے لئے عید کی نماز جمعہ کی نماز نمازِ اسفستہ میں کصوف اور خصوف کی نماز میں جیسے وہ پیچھے حضرت اسمہ کی روایت کے جو بے ہوش ہونے لگی حجوم سے وہاں بھی نکلتی تھی یعنی اجتماعی عبادات کے موقع پر عورت کا نکلنا جو ہے اس میں حرج نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے بلکہ پسندیدہ ہے 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 ت دیکھم پسندیدہ ہے 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 پسندیدہ۔ پسند تzn پسندیدھے پسندےgas denominator پسندیدہ ہے بلکе لگ پسندیدہ ہے پسندیدہ ہے آپ وہی دیکھئی jóvenes موسیقا 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 موسیقا